اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا پویم ہے That's from Pakistani Literature Waiting in the Flood by Taufiq Rafat اس ویڈیو میں ہم پویم کی translation line by line دیکھیں گے اور پویم کے themes دیکھیں گے اس سے پہلے میں نے اس پویم پہ ایک اور ویڈیو بھی بنائی ہے جس میں میں نے پویم کے key facts Taufiq Rafat کی short biography اور Taufiq Rafat کے words کے features ان کو explain کیا ہے لنک آپ کو description مل جائے گا اس ویڈیو کا اس کو ضرور دیکھ لی جائے گا That will be helpful for you اور آج کی جو ویڈیو ہے That's just about translation line by line اور theme So time quest کے بغیر Let's get started جو first رنزہ ہے یہ جو ہے bride کی mother narrate کر رہے ہیں So The first line They are taking my girl away forever Sobs the bride's mother As the procession forms slowly To the vine of the clarinet These people are always going to take my daughter And the mother is taking my daughter And the mother is taking my daughter Because the bride's mother is taking my daughter And the procession is going to go Means the procession is going to go Here's clarinet The clarinet means Shehnai 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 was the shy one How will she fare Is in that cold house Among these strangers And the woman Means Dulhan Dulhan Shehnai 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 This has been a long and difficult day The rain nearly ruined everything But at the crucial time when lunch was ready It mercifully stopped It is drizzling again as they helped the bride into the Palanquin means palanquin This girl has been licking Too many boats Lڑکی نے کچھ زیادہ ہی ہنڈیا چاٹ چاٹ لی ہوگی جب بارش ہو رہی ہیں تو پاکستانی perspective کیا according کہ لڑکی نے کچھ زیادہ ہی ہنڈیا چاٹ لی ہے مطلب جو دیکھ چاہے ہیں جو دیکھ چاہے ہیں وہ چاٹی ہوگی تو یہ جسٹ پاکستانیوں کا perspective ہے کہ جب بارش ہو رہی ہے اور اس طرح اچانک سے منز چادی ہو رہی ہے اور اس طرح یہاں پہ جو لاسٹ میں نے کہا ہے this girl has been licking too many ports so it's just پاکستانی's perspective about rain at the time of waiting two sturdy leads scaring the ڈاوری اب یہاں پہ sturdy leads کا مطلب کیا ہے strong بائی دو strong بائی جو ہے جہاز کا سامان لے کے جا رہے ہیں ڈاوری کا مطلب ہے جہاز a court a looking glass a tin trunk اور اس میں کیا کیا ہے جیسے beautifully painted by in grey and blue so a court a looking glass a tin trunk and beautifully painted a grey and blue ان لائنز کا مطلب ہے اور اس میں شامل ہے اب اس میں جو یہ لے کے جا رہے ہیں جو strong بائی ان میں کیا کیا شامل ہیں ten trunk کا مطلب ہے پیٹی اور وہ پیٹی جو ہے blue اور گری کلر میں so means اس کا جو کلر ہے وہ paint ہوا ہے کس سے blue اور grey کلر سے بیٹی پیٹی پیٹی اب چار لوگ جس طرح جنازہ لے کے جاتے ہیں اسی طرح یہ لوگ ڈولی بھی کندوں پہ لے کے جا رہے ہیں جو جو ڈولی سٹری 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 اس کی ماں دیکھ رہی ہے کہ اس کی بیٹی چلی جا رہی ہے تو یہاں پہ جو ہے سٹری سٹری ہوتی ہے اب سیکنڈ سٹری میں کیا ہوتا ہے سیکنڈ سٹری یہ دلہے کی پرسپیکٹی سے دلہا کیا سوچ رہا ہے دلہن کے بارے ہنڈ 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 کہتا ہے کہ میں نے اس کی مہندی لگے ہوئے ہاتھ دیکھ رہے دلہا اور دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور اس نے جلک دیکھی کیسے جیسے وہ ڈولی کے سائٹ پہ ہاتھ رکھ رہی تھی اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کے لیے اس نے اس کے ہاتھ دیکھ لیے تھے دلہا نے دلہن کے ہاتھ دیکھ لیے تھے اور فورت لائن میں کیا کہتا ہے یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا اگر اس کے ہاتھ اس کے چہرے سے ملتے ہو تو یہ مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح اس کے ہاتھ جس طرح اس کے ہاتھ ہے اس کا چہرہ بھی بلکل اس کے ہاتھوں کے کلر جیسا ہو یہ نہ ہو کہ چہرہ کچھ اور ہو اور ہاتھ کچھ اور ہو اس کا کلر کچھ اور ہو اور چہرے کا کلر کچھ اور ہو اور اگلے لائن میں کیا کہتا ہے اور وہ اپنی ساس یعنی میری مدر کو پرابلم نہ دے لڑائی جگڑے نہ ہو اب اس لائن میں کیا کہتا ہے کہ میں اس کا جہیز معاف کر دوں گا مطلب جو وہ لائی گئے جو وہ لاتی ہے یا جو اس نے لائی ہے اپنے ساتھ وہ لڑکی نے جو اپنے ساتھ لائی ہے اپنے ساتھ وہ جو بھی لائی ہے میں اسے ایکسیپٹ کر لوں گا اگر اس کے ہاتھ اس کے چہرے سے میچ کر نیور سٹاپ کیا بارش کبھی نہیں رکھے گی یہ تو میری قسمت میں تا کہ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جس نے دیکھ چھے وغیرہ چاٹی ہو اب یہ پاکستانی پرسپیکٹیو کی بات آجی تھی جو میں پہلے سٹینزا میں ڈسکس کی اب ترڈ سٹینزا یہ دلہن کے پرسپیکٹیو سے کہ وہ کیا سوچ رہی دلہن کے مائن میں کیا چل رہے اب دلہن جو پہلے لائن میں کیا کہتی ہے فیری مین وہ بندہ جو کشتی چلاتا جو ان کا سامان لے کے جائے گا ان کے گھر تک سب کچھ اس کے اوپر اب ڈپین دولی میں بھی اندیرہ چھا گیا ہے رات ہونے والی ہے دلہن یہ سوچ رہی ہے اور چت بھی ٹھپک رہی ہے میرے پاؤ میں گیلے میرے پاؤ بھی گیلے ہو گئے کوئی بھی ایسا چہرہ نہیں میرے ایرگر جس کو میں جانتی ہے جیسے ہی میں پردے کے باہر دیکھا تو مجھے کوئی بھی ایسا چہرہ نہیں ملا جس کو میں پہچانتی میں بہت ڈری ہوئی ہوں اور دوسری بات سردی بھی لگ رہی ہے یہ بارش جو ہے میرا سارا جہاز خراب کر دے گی جس پہ ٹرنگ کوٹ اور لکنگ گلاس شامل ہیں میرا ہزبین کس ٹائپ کا ہوگا اب یہ بھی یہ سوچ رہی کہ میرا ہزبین کس ٹائپ کا وہ اگر جلدی بھی کرے تو ان کے پاؤں سلپ ہی ہوں گے اور وہ دریا کا پانی بھی بڑی جا رہا ہے اس کو کرنا بھی مشکل ہو جائے گا آپ دیکھ سکھے کہ توفیق رفت نے کتنے خوبصورتی سے جو پاکستانی ویڈنگز ہیں ان کو اکسپلین کیا ہے اب فورس رنزہ میں کیا ہوتا ہے یہ برائیڈ گروم کے فادر کے پرسپیکٹیو سے ہے جو برائیڈ گروم کا فادر ہے اس کے پرسپیکٹیو سے وہ کیا سوچ ہے سو دی فورس لائن ہے کہ دی مائیٹ ہے انہوں نے کیا پتہ بیگ دے دی ہو وہ بڑھ بڑھ آتا ہے یہاں پہ یہ جو گرام بلز کا کیا مطلب ہے بڑھ بڑھ آنا وہ بڑھ آتا ہے کون جو دلہ کا فادر ہے کچھ دوسر وہ جو بڑھ آتا ہے اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ کیا پتہ انہوں نے بیلوں کی جوڑی دی ہوگی یہ جو بیلوں کی جوڑی دی ہوگی اگر انہوں نے دی ہوگی اس سے جو ہمارا حل ہے ہم چلاتے ہیں اس کے لئے آسانی ہو جائے گی لیکن نہیں انہوں نے تیسا کچھ بھی نہیں دیا انہوں نے صرف کوٹ ٹن ٹرن اور لکنگ گلاز دی ہے اور وہ سب چیزیں جو ان کی بیٹی یوز کرے گی مطلب ہمارے لئے اس نے کچھ بھی نہیں بھیجا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاکستانی مینز دلہے کا فادر ہے اس کی منٹلیٹی وہ کیا سوچتا ہے وہ بھی جہاز کا پجاری ہے سمپل کہہ سکتے ہیں اور وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ گھر اب اگلے لائن میں کیا ہوتا ہے اے گوڈ کس طرح سے بارش ہمارے اوپر آ رہی ہے یہ جو سیلی گل ہے سیلی کا مطلب ہے سادہ سادہ لو سو یہ جو سیلی گل ہے اس نے کچھ زیادہ ہی ہنڈیا چاٹی ہے مجھے یہ دریا کی شکل بلکل پسند نہیں جب میں صبح کروس کیا اس دریا کو مجھے اس وقت دریا کی حالت بلکل اچھی نہیں لگی اگلے لائن میں کیا کہتے ہیں فیری میں نے کیا بولا تھا تین بجے سے پہلے آ جانا اگر آپ لوگ تین بجے سے پہلے پہلے نہ آئے تو آپ لوگ مجھے نہیں ڈونٹ پاؤ گے اور you will not find me here I hope he waits we are late by and or or perhaps too but whoever heard مجھے امید ہے اس نے ہمارا ویٹ کیا ہوگا ہمیں ایک یا دو گھنٹے تو لیٹ ہو ہماریج پارٹی آرائیویگ آن ٹائم تو یہاں پہ کیا سوال ہے کہ کیا کبھی کسی نے یہ سنا ہے شادی والے گر جہاں شادی ہو وہاں بارات چلدی آجائیں وہاں بارات وقت پہ 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 تو کیا کبھی کسی نے یہ سنا ہے تو یہ ایک سوال ہے I think we کم ہے اندیرہ پڑ رہا ہے اور راستہ بھی ایسا ہے جس پہ اتبار نہیں کیا جا سکتا لیکن سب سے زیادہ ڈر مجھے کس بات کا دریہ کا کہ اس سے پانی اوپر نہ آجائے اب پہ میں کیا ہوتا ہے برائیڈ گروم کا برائیڈ کا اور پیرنٹس کا سب لیکن اسے پتہ تھے کہ وہ لوگ آئیں گے ضرور کیونکہ یہاں پہ کوئی اور راستہ نہیں ہے ریور کو کروس کرنے کا اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ کون کہہ رہا ہے فیری میں کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ شادی والے گھر سے زیادہ پیسے ملتے ہیں دریا کا پانی تو بڑھ رہا ہے مطلب اس کے جہاز کے اوپر سے پانی گزر رہا ہے سب کچھ خراب ہو رہا ہے اس کا کہ اور گھر جانے کا راستہ یعنی جرنی سٹارٹ ہو گئی ہے کس نے اتنا وحشیت زیادہ دریا دیکھا ہے کسی نے اس طرح وحشیت زیادہ دریا دیکھا ہے اور can find words for the river for the way the ferry saws the this way and that and then discourage it's screaming loud loud اب ساری سامان کی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے ان سب سامان میں پانی چلا گیا ہے it's screaming loud ہر جہاز کی بربادی ہو رہی ہے ہر چیز ختم ہونے کو آتی ہے so it's screaming loud the the carion fills with water oh what a conception is here the father tossed on the horns of the waves and full thirty agar lands are bobbing past اور سسر جو ہے waves کی اوپر جا رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لئے کہ وہ ڈوب نہ جائے اور اس طرح the bride room paved on the heaving tide and in eddy among the willows downstream the cow the cow bride is truly waded at last اور وہ لوگ اور وہ جو ہار وغیرہ تھے وہ بھی ڈوبی جا رہے ہیں جو جو گارلینڈز ہیں وہ بھی ڈوبے جا رہے ہیں اور دلہ بھی لہروں کے اوپر اچل رہا ہے اور وہ جو لہرے ہیں اوپر نیچے ہو رہی ہے اور وہ تو اب ڈوب گئے ہیں شادی ہو گئی سو یہاں پہ پوئم کی ڈینڈنگ ہو جاتی ہے ای ہوپ آپ کو پوئم پسند آیا ہو گا آپ دیکھتے ہیں اس کی themes سو سب سے پہلا theme جو ہے risks and fears ایک risk بھی ہوتی ہے کیونکہ river obviously یہاں پہ river کا ذکر آیا ہے تو کس طرح یہ لوگ risk لیتے ہیں اور ایک خوف بھی ہے ان کے اندر کہ کئی یہ سامان وغیرہ تباہ نہ ہو جائے rights کی بات کی گئی ہے تو rights of women کی بھی کب کہہ سکتے ہیں ڈاوری جہیز وغیرہ کا کتنا بڑا وہ theme ہے یہ مطلب جو even جو ڈلہے کا والد ہے وہ بھی اسی چکر میں ہے کہ جو لڑکی آ رہی ہے ہمارے کر وہ کیا کیا lie ہوگی lie partner کی بات کریں death and destruction کی بات ہوتی ہے اس میں fate کا بہت بڑا role ہے means جو قسمت ہے we note that fate in the shape of rain and on the river is very unkind to the poor villagers اب یہ جو بارش یہ جو آتی ہے تو یہ کس کے لئے زیادہ تباہ بھی مچاتی ہے کس کے لئے جو poor villagers ہوتے ہیں in the day time the rain keeps on taxing them and in the evening they are faced with the howling river دن کو تو مطلب یہ لوگ شاید انجوائی بھی کر لے لیکن جو رات کا ٹائم ہوتا ہے اچانک سے جو بارش تیز ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کے problems بھی بڑھ جاتے ہیں اور even ان کے گرز وغیرہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں امیر تو بچ جاتے ہیں لیکن جو poor villagers ہوتے ہیں ان کی تباہی سٹارٹ ہوتی ہے and the power of nature like the river nature کا power آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے river ہے کہ کس طرح جو ہیں لوگوں کو پھر تباہ کر دیتے ہیں mentality of Pakistan یہ بہت important team ہے جیسے میں نے بتایا کہ کس طرح جہاز کو جہاز کے لئے لوگ ویٹ کرتے ہیں اور چاہے وہ دلہے کا پادر ہو یا دلہا ہو دلہے کی جو wish ہے وہ کیا تھی کہ لڑکی کے ہاتھ اور پاؤں means وہ میچ کر رہے ہو اور وہ میری مدر کی عزت کرے تو یہ سب جو ہے یہ mentality of Pakistan society میں آتے ہیں اور دوسری یہ چیز کہ جو دلہے کے فادر ہے وہ بھی ویٹ کرے کہ لڑکی جو آ رہی ہے ہمارے گھر اس نے ہمارے لئے کیا کیا لائے ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈی میں تب تکیل اللہ حافظ ل Julian درegal stigma بawنک ہمارے گا اس پارے نکھön ملتے ہیں ہمارے گا